اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں سلیم رضا حیکل آپ تمام ویڈیو کو دیجٹر حیکل یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فائیور کے اوپر آپ کامیابی کے ساتھ کامیابی کے وہ جھنڈے گھاڑیں تو آج کے ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر میں کچھ ایسے موٹیویشنل چیزیں بتانے والا ہوں جو ایسے فائیور کے ایمپورٹنٹ ٹپس اور ٹرکس بتانے والا ہوں جو آپ کو کرنے چاہیے یا کچھ ایسے چیزیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجے گا اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجے گا آئیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فائیور کا جب آپ پلیٹ فارم چونتے ہیں یا کوئی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم آپ چونتے ہیں تو کوئی چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنا ایک فنومنہ ہوتا ہے فنومنہ میں آگے منچن کروں گا کہ وہ فنومنہ کے اندر وہ کون سے چیزیں ہیں جن کو آپ فالو کریں گے جن کا پاس رکھیں گے تو پھر وہ آپ کو رسپیکٹ دے گی آپ کو ہمیشہ ویلیو دے گی اور آپ ہمیشہ کامیابی کے مراحل تیہ کرتے جائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ آرڈرز پہ آرڈرز گین کریں گے اور نہ صرف فری لانس میں جو ہے وہ فائیور ہو بلکہ آپ فائیور کے اوپر بھی جائیں گے آپ فر کے اوپر بھی جائیں گے اور فری لانسر ڈاٹ کام کے اوپر بھی جائیں گے پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ کو مارکیٹ سے جو قریبی مارکیٹ ہے آپ کا اپنا ایریا ہے پورے پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یا آف لائن مارکیٹ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے لیکن ان تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک ایکو سسٹم کریئٹ کرنا ہے آپ نے کچھ وقت دینا ہے کس کے لیے ان تمام پلیٹ فارمز کو مچور کرنے کے لیے اپنے آپ کو سکل فل بنانے کے لیے اور اس وقت کے آنے تک کہ جب آپ کے سکسس سٹوری ہے وہ شروع ہوگی اس مرحلے تک آپ نے سبر کا دامن تھامے رکھنا ہے دوستو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے سبر پیشنز اگر آپ کے اندر ہے تو یہ سارے آن لائن پلیٹ فارمز آپ کے لیے ہیں اگر پیشنز نہیں ہے بے شکس کل آپ کے پاس جتنا مرضی ہو ٹھیک ہے پیشنز آپ کے پاس نہیں ہے نا تو یہ سارے آن لائن پلیٹ فارمز آپ کے لیے ناکارہ ہیں ٹھیک ہے اس لیے آن لائن پلیٹ فارمز کے اندر انیشل تقریباً ایک سال چھے مہینے دو سال تک آپ ہمیشہ اپنے کام کی تزہین و آرائش کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کام کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کام کو ان آن لائن پلیٹ فارمز کے الگوریتم کو بتلا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سکل کے اوپر یہ کام کر رہا ہوں سم ٹائم کسی کو جلدی آرڈر ملتے ہیں this is another case لیکن when it comes to your career on آن لائن پلیٹ فارمز کہ یہ کتنا بھی وقت لگے آپ کو اس وقت کو گزار لینا ہے سبر سے اور سبر سب سے پہلا فیکٹر ہے سبر جب آپ اس سبر کے مرحلے کو کامیابی سے تیع کرتے ہیں سبر کے مرحلے کو آپ بہت آسانی کے ساتھ گزار لیتے ہیں تو اسی سبر کے اندر ہی آپ اپنے جو ہے وہ اندر ہارڈ ورکنگ کا فیکٹر ڈیولپ کرتے ہیں جب آپ اپنی اس عادت کو بناتے ہیں نا کہ آپ محنت کر رہے ہیں اس سبر کے دوران ہی اب سبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فائیور کے پلیٹ فرم بنا لیا گیگز کو رینک کروا کے آپ چھپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ مجھے سبر کرنا ہے آپ نے اس دوران اپنے سکلز کو پالش اپ کرنے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ کنورسیشن شروع کرنی ہے اس کو کہتے ہیں نیٹ ورکنگ اپنا کوئی بلاغ ہے اس کے پر بلاغ سپورٹ کے پر کوئی فری سائٹ بنائی ہے اس کے اوپر تو آپ کو جو کام آتا ہے اس کے چند ایسے رزیمیں بنائیں کہ جس کے پر یا آپ پورٹ فولیو بنائیں کہ جو آپ رکھتے جائیں ایک دو ماہ تک تین چار ماہ تک جب آپ کو فرس جوب آئے تو اس جوب کے لئے اس کلائنٹ سے آپ یہ ساری چیزیں شیئر کر سکیں ٹھیک ہے یا آپ ایس ای او کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ کے اپنی کوئی سائٹ ہوگی یا آپ کسی ایسے سائٹ آنر کو آپ اپروچ کر کے بتائیں میں فری آف کاؤس آپ کے اس ویب شائٹ کے اوپر ان کی ورڈ کے اوپر کچھ آرٹیکلز رینگ کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہ نہیں کہے گا فری آف کاؤس جب آپ بات کرتے ہیں تو مسئلہ کہاں پر ہے کہ ہم خود ہی آگے بڑھ کر کسی چیز کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے آؤٹریچ نہیں کرتے جس کے ویسے ہم فیلیر کا شکار ہے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس لوگ خود ہی ہمیں اپروچ کریں ہمارا ہنر ہمارے اندر جو سکلز ہیں وہ جائے بہار میں بھر لوگ آپ کو اپروچ کریں آپ کے پاس سکل ہے یا نہیں ہے بھائی سکل آج کے دور میں اتنا کمپیٹیشن ہے کہ آپ کے پاس بے شکس سکل ہے لیکن you must have some portfolio strong portfolio کہ جو آپ اگلے بائر کو یا client کو satisfy کر سکیں initial stages کے پر at least 5% satisfaction دینے کے لیے آپ کو کچھ تو ہو ٹھیک ہے زبانی کلام یہ آج کے دور میں کوئی بھی نہیں چلتا ٹھیک ہے تو صبر کے بعد محنت محنت جب آپ کریں گے بہت اچھا آپ social media marketing کر رہے ہیں تو محنت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کرے گے آپ کو orders مل رہے ہو اگر نہیں ملتا دیفنیلی اس کے اندر آپ چیزوں کو polish up کرتے جائیں گے اور آپ bids بھی کریں گے marketing بھی کریں گے کچھ محنت کرنے تاکہ orders آئے اسی دوران ہی آپ digital marketing سیکھ لیں digital marketing اندر social media تو ایچسلف آتی ہی آتی ہے لیکن SEO ہے content marketing ہے facebook marketing ہے اس کے اندر blogging ہے video marketing ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ سیکھ سکتے ہیں کیا daily extra ایک گھنٹے کے اندر ان ایکسرا چیزوں کو آپ سیکھنا شروع کریں گے تو کیا کل آپ ابھی ایک گگ کے اوپر ایک سرویس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دروازے نہیں کھولنا شروع ہو جائیں گے ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں مجھے social media marketing کے لیے لوگ ملے تاکہ میں ان کے بزنسوں کے social media marketing کروں تین مہا بعد آپ SEO کی جوب بھی کرنے والے ہوں آپ ویڈیو مارکٹنگ بھی کرنے والے ہوں آپ کونٹنٹ مارکٹنگ بھی کرنے والے ہوں بلوگ بلوگ کو کیسے مینٹین کرنا ورڈپرس development کیسے سائٹ development کیسے کرنی ان تمام چیزوں پر جب آپ سکل فول ہوں گے تو آپ ملٹیپل ویس ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا فیکٹر پیشن ہارڈ ورکنگ جو ثرڈ این موس ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے کنسیسٹنسی جو سبر میں نے زکر کیا سبر اور کنسیسٹنسی کا بہت ہی کنیکشن ہے بہت ہی کلوز کنیکشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ سبر کرتے کرتے کبھی کبھی آپ بے سبر ہو رکھیں کنٹینیوٹی رکھیں گے اپنے سکسس سٹوری کو مینٹین کرنے کے لئے تو ہمیشہ آپ کے پاس ریوارڈ ملے گا لیکن آپ جب ہارڈ ورک کرتے ہیں کسی بھی کام کو جب بھی کریں تو شیڈ بھی شیڈ بید یور سوشل پلیٹفورم تاکہ لوگ آپ کو جاننے لگے جہاں لوگ سوال کرتے ہیں وہاں پر جا جواب دینا شروع کریں کچھ دنوں کے بعد دیکھیں کہ لوگ آپ کو اپروچ کرنا شروع کریں گے بھائی جان یہ سوال کا جواب دیتا ہے کیسے ہوگا جب آپ ایک دو کو فری کاسٹ کرنا شروع کریں گے تو جب پیمنٹ کا شروع ہونگے اور آپ اپنی ٹیم کو بنا سکتے ہیں تسلسل جب آپ کے پاس ہوگا آپ ایک مہا کام کر کے اگلے مہینے کسی کی ویڈیو دیکھ لی کسی نے پیمنٹ آپ کو دکھا دی آج میں نے اتنے کمالی ہیں پھر آپ نے کام شروع کر لیا دس دنوں کے بعد تو یہ تسلسل نہیں ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے کنسسٹنسی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھیں محنت کریں اور اس محنت کو آپ جاری رکھیں انٹل کہ کامیابی کا کوئی جنڈہ آپ گارڈ نہیں لیتے ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے میرا خیال کہ آج میں نے کوئی چیز سکھانی نہیں تھی صرف یہ چیز بتانی تا کہ آپ سیکھ تو رہے لیکن آپ کسی کو پروز کریں تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے کام آتا میں آپ کو فری آف کاؤسٹ کروں گا پیپل سٹارٹیڈ تو نو یو کہ آپ کو کیا کام آتا ہے تا کہ اس طرح آپ نیٹورک بنا سکیں اور اس طرح آپ لوگوں سے کنیکشن بیلد کر سکیں کچھ تنہوں کے بعد دیکھیں کہ لوگ جتنا فین فالوئنگ ہوگی وہ اتنے ہی مشہور ہوں گے تو آنے والا دور ایسا ہی لوگوں نے اگر فائیوری کے اوپر ان تمام چیزوں کو میری ویڈیوز کو پچھلی دیکھی ہیں تو آئی ایم تھنک فل کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی اللہ حافظ